موسیقی 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 اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے حقوق العباد کی ادائیگی پر قرآن و حدیث میں بڑی بشارتیں موجود ہیں اور بندوں کی حقوق ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی آئی ہیں حقوق العباد تو بہت ہیں انشاءاللہ ان میں سے چند آپ سب سماعت کریں گے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا مرد عورتوں سے اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے مگر عورتوں کو ایک لونڈوی کی حیثیت سے رکھتے تھے نہ ان کے حقوق کی ادایگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی قدر و منصلت دیتے تھے مذہب اسلام کی جلوہ گری ہوتے ہی ساری انسانیت کو ان کے حقوق سے آشنا کرا دیا گیا مردوں کو ان کے حقوق بتائے گئے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لئے قانون الہی اصلاح آسمان سے نازل ہوا مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادایگی لازم ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں کوتاہی بردتا ہے یا اسے فراموش کرتا ہے تو اسلامی نقطہ نظر سے عذاب خداوندی کا سزاوار ہوگا اور جہنم کے عذاب کا مستحق بھی ہوگا مرد برد عورت کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی مکمل وضاحت ہے سنیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے شوہر پر بحیثیت شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے کپڑے اور رہائش کی ذمہ داری ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کا حق مردوں پر ایسا ہی ہے جیسا عورتوں پر ہے دستور کے مطابق میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوان و اسلام عدل و مسافات کا مذہب ہے اسلام نے جس طرح عورتوں پر ان کے شوہروں کے حقوق رکھے ہیں اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے ہیں آج اسلام پر لوگ الزام تلاشیاں کرتے ہیں اور اس بات کا پروپگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت سے ان کے حقوق چھین لئے ہیں ان کو پابندے سلاسل کر دیا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس صرف اس آیت کو انصاف و دیانت کی نگاہ سے پڑھ لیں تو دشمنان اسلام کی آنکھ کھل جائے کہ اسلام نے جس طرح عورتوں پر مردوں کی حقوق رکھے ہیں اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کی حقوق کی ادائی کی کا حکم فرمایا ہے اسلام نے تو عورت کو وہ عزت اور مقام دیا ہے کہ دوسرے کسی مذہب میں اسے وہ مقام حاصل ہی نہیں اس آیت کی تفسیر میں صاحبِ تفسیرِ نعیمی لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل مالِ مویشی سمجھی جاتی تھی اللہ اکبر یعنی جس طریقے سے لوگ جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور جس طریقے سے جانوروں کو پھالتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ عرب نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اللہ اکبر کہ شوہر فقط اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑا دے کر ان سے گلاموں کاسا برتاؤ کرتے تھے بلکہ انہیں جائدات کی طرح استعمال بھی کرتے تھے اللہ اکبر اسلام نے عورت کو نیچے سے اوپر اٹھایا اس کے حقوق کی بھی قائم کیے مگر چونکہ بلکل برابر قائم کرنے میں گھر کا انتظام قائم نہیں رہ سکتا ملک و خانگی انتظام کے لیے کوئی افسر ضرور ہونا چاہیے اگر ملک میں کوئی بادشاہ نہ ہو سب برابر ہوں تو اس کی بربادی یقینی ہے ایسے ہی اگر کوئی گھر میں حاکم نہ ہو سب یقصہ یعنی سب ایک جیسے ہوں تو گھر کی تواہی لازمی ہے اسی لیے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا کیونکہ مرد کے مرد میں قوت شجاعت عقل وغیرہ زیادہ نیز اس کے ذمہ بیوی کا سارا خرچ بعض حقوق تو مشترک ہیں اور بعض خاص حقوق مشترکہ دو قسم کے ہیں ایک حقوق شرعی جس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور جن کے عدہ کرنے پر حاکم مجبور کر سکتا ہے دوسرے حقوق اخلاقی جن کا عدہ کرنا ضروری مگر ان کا عدالت میں دعویٰ نہیں ہو سکتا عورت کے حقوق شرعی مرد پر چار قسم کے ہیں نمبر ایک کھانا کی جیسا خود کھائے اپنی شریک حیات کو بھی کھلائے نمبر دو کپڑا کی جیسا خود پہنے اسے بھی ویسے ہی کپڑے پہنائے اور حضب حیثیت اسے آرام میں رکھے نمبر تین مکان کی حضب حیثیت اسے رہنے کے لئے جگہ بھی دے نمبر چار مزامعت مرد کے لئے ضروری ہے کہ بیماری میں اس کا علاج کرائے کبھی کبھی اس کو مائکے والوں سے بھی ملاتا رہے سجدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیہ انہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بی بی کو راضی کرنے کے لئے اچھا لباس پہنتا ہوں یعنی اچھے کپڑے پہنتا ہوں کہ جب ملے کپڑے میں وہ مجھے بری معلوم ہوتی ہے تو میں اسے کب ملے کچلے کپڑے میں اچھا معلوم ہوں گا حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم قیامت میں مجھ سے قرب چاہتے ہو یعنی میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنی بی بیوں کو راضی رکھو بلکہ اس کی خوشنودی کے لئے اس کے مائکے والوں بلکہ اس کی سہیلیوں سے بھی سلوک کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یعنی حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیہ انہا کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جس کا گوشت حضرت ختیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے ہیں یعنی ان کی جو سہیلیاں تھیں ان سے ملنے والی تھیں ان سے محبت کرنے والی تھیں ان سب میں سارا کا سارا قربانی کا گوشت انہیں دے دیا کرتے تھے اللہ حب لہذا مرد کو چاہیے کہ بی بی کے انتقال کے بعد تیجہ دسوہ چالسوہ برسی صدقہ وغیرہ اس کے اثالے ثواب کے لئے کریں یہ بھی بہتر ہے کہ زندگی میں اپنی بی بی کو جن عورتوں سے محبت ومیل ہو وہ فاتحہ کا خانہ انہیں بھیجیں اسے بعد وفات اچھائی سے یاد کریں اس کے لئے ہمیشہ دعا مغفرت کرتے رہیں اس کے ماں باپ وہ اہل ایال اور قرابت کا ہمیشہ احترام کریں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی سہیلیوں سے یہ سلوک کیا تو بی بی کے ماں باپ وہ اہل قرابت کو زیادہ سلوک کے حق دار ہیں یعنی جو ہماری شریک حیات کے والدین ہیں انہوں سب سے زیادہ قرابت کے حق دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک دونوں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بی بی کے لئے بہتر ہو اور میں اپنی بی بی کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان اس حدیث کا مفہوم بلکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی بی بی مرد کے زیر دست ہوتی ہے یعنی اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے اور مرد کو اس پر حاکم بنایا گیا ہے اس پر اس کو حاکم بنا دیا گیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تصرفات کو بیزہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا کہ جو اپنی بی بی کی نظر میں بہتر ہو یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے دل میں اپنے لئے جگہ بنا لے وہ سب سے بہتر انسان ہے سبحان اللہ اور فرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی پیش فرمائی کہ میں تم میں اپنی بی بی وں رفق و نرمی کا برطاو کیا ہے کبھی کسی کی حق تلفی نہ ہونے دی اور تمام ازواج کے درمیان عدل و مساوات کا خاص خیال فرمایا ہے آپ ان کی دل جوئی بھی فرماتے تھے آپ کی ذات زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لئے رحنما و رحبر ہے لہذا اپنی بیویوں کی حقوق کی کی طرح ہے اگر تم اس کو سیدھا کروگے تو توڑ دوگے اس سے اس کی قضی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو یہ حقیقت بلکل واضح ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا فرما پسلی تیڑھی رہتی ہے جس طرح تیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنا مشکل کام ہے اسی طرح عورت کو بلکل سیدھا رکھنا بہت مشکل کام ہے رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عورت سے اس کی قضی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لوگوں نے سنا کی جناب رحمت اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ تین باتیں فرما رہے تھے نماز پڑھو لونڈی اور گلاموں کے ساتھ اچھا برطاؤ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو اور عورتوں کے بارے میں اللہ ہی اللہ یہ تمہاری قید میں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ووسیت تین باتوں پر ہے گویا حضور رحمت عالم کو اپنی امت کے تعلق سے ان تین باتوں کا زیادہ خدشہ تھا اسی لئے آپ وصال شریف کے وقت بھی نمازوں سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اپنے زیر دستوں اور اپنے نوکروں پر ظلم زادتی کی عادت بنا چکے ہیں اللہ اکبر گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج چودہ سو سال پہلے ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں کی وسیعت فرمائی ہم اگر محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر ہر لفظ کو عملی جامع پہنانے کی ہم سب مل کر کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی اپنے زیر دستوں پر ظلم زیادتی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بی بی کی بد خصلتی پر سب کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مسئبت پر ملا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کی پیارے دیبارو یقینا اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا ہے جس طریقے سے ہم دنیا کی تعلیم میں امتحان دیتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے امتحان کے لئے آزمائش کے لئے ہمیں آزمانے کے لئے اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقینا اللہ تبارک کو طالعہ نے نبیوں سے بھی امتحان لیا حضرت ایوب نبی جنہ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا کہ اللہ تبارک و طالعہ کو ان کا صبر اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و طالعہ نے انہیں شفایاء فرما دیا کہ ہم بھی بچپن میں سنا کرتے تھے اپنے والدین سے بھی سنا کہ حضرت ایوب علیہ کے اہل و ایال ان کے جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے وہ سب ان سے دور ہو گئے لیکن ان کی بیوی ان کے ہمیشہ ساتھ رہیں ان کی ہر مسئبت میں ان کے لئے رحبر بنی رہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہیں کہ حضرت ایوب نبی جنہ علیہ السلام کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ایسی آزمائش سے گزارا کہ ہم سب تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے انہیں بیمار کیا اور اس کے بعد ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کے گوشت کو کھانے لگیں پھر بھی وہ اپنی زبا پر اف نہ لائے بلکہ اللہ تبارک کا شکر ادا کرتے رہے جب وہ کیڑے دل کے قریب پہنچے زبا کو اور دل کو کھانے لگیں تو حضرت ایوب نبی جنہ علیہ السلام نے اہ کی تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب کیا اب اس انتہان کو خدم کیا جائے تو حضرت ایوب نبی جنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں اے مالک و مولا میں چاہتا ہوں میری زبا اور میرا دل محفوظ رہے اس لیے کہ اس دل میں تیری یادیں ہیں اور اس زبا سے میں تیرا سکر کرتا ہوں اللہ تبارک کو تعالیٰ کو حضرت ایوب نبی جنہ علیہ یاد رکھیں کہ تکلیف مسیبت پریشانی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے راحت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے سب آزمائش ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان آزمائش میں خرے اتریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ حاصل ہوگی حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی نصیحت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نکاح کے آداب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزہ اور خوش طبعی کریں ان سے رکا نہ رہے اور ان کی اکل کے موافق رہے اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حتی کہ بیوی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کی دیکھیں کہ کون آگے نکل جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا حضرت بیوی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا یعنی اب ہم تم دونوں برابر ہو گئے ایک دن حبشیوں کی آواز سنی تو کھیل رہے ہیں اور کود رہے ہیں تو حضرت بیوی آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کی کیا تم دیکھنا چاہتی ہو وہ بولی ہاں یا رسول اللہ آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ فیل آیا حضرت صدیقہ اپنے بازو پر تھوڑی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہی حضرت آئشہ صدیقہ رضی دیر تک دیکھتی رہی آپ نے فرمایا آئشہ ابھی بس نہ کروگی جب وہ چھپ رہی تین بار آپ نے فرمایا تب انہوں نے بس کیا بزرگوں نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے جب گھر میں آئے تو ہستے ہوئے آئے جب باہر جائے تو چھپ جائے اور جو کچھ اور برے کاموں میں عورتوں کی موافقت نہ کرے بلکہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیح بھی کرے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی مذکورہ نصیحت ہمارے لئے قابل عمل ہیں اور اگر شوہر ان نصیحت پر عمل کرنے لگ جائے تو ازدواجی زندگی بحسن و خوبی گزر جائے گی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی نصیحت پر حضور سرور عالم کی زندگی مبارک کو بطور مثال پیش فرمایا تاکہ سرور عالم کی ازدواجی زندگی کو دیکھ کر آپ کی امت اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی مسردت و خوشی کے ساتھ گزار سکے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے اس وعہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو انشاءاللہ میں اس پر اور فرگبتگو کروں گا اور انشاءاللہ عورتوں کے کیا حقوق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائے دوسرے حصے میں ضرور مکمل بیان جو ہے آپ سب سماعت کریں گے آئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برطاو کرنے کی توفیق و رفیق اطاف ہم سب کو آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں گزارنے کی اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات